جو وارٹر کانٹینٹ یا مویسٹرائزر کانٹینٹ اس کی سیویل انجینئرنگ کے ہر ڈیزائن میں اور ایگزیکیشن میں بہت اہمیت ہے تو وارٹر کانٹینٹ یا مویسٹرائزر کانٹینٹ جو وارٹر کانٹینٹ کیا ہوتا ہے وارٹر کانٹینٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر پانی کی مغدار یا پانی کا تناسب وارٹر ریشیو پانی کا تناسب ہمارے پاس سوائل ہوتی ہے اس میں ایک بات آپ جانتے ہیں کہ سوائل کے اندر بھی مویسٹرائزر یعنی پانی وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ کیسا مویسٹرائزر ہوتا ہے اگر نہر بہر رہی ہے تو نہر کے ارد کے جو پشتے ہیں اور نہر کے جو تیہ اس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے سیمیلرلی بہت آسان مثال ہے کہ آپ نے ایک گلاس میں یا مگ میں پانی لیا اور زمین پہ ڈالا کچھے میں تو وہ مٹی کے اندر خوشک ہو جائے گا اور کافی دیر تک زمین جو ہے گیلی رہی گی خاص طورت ہے سردیوں کے موسم میں تو جو جو وارٹر کانٹنٹ ہے اس کی سوائل کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ سوائل میں کتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس میں پانی جذب کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اگر پانی زیادہ جذب ہو رہا ہے تو یہ بات تھوڑی خطرناک ہو رہی ہے پانی کم سے کم جذب ہونا چاہیے تو وارٹر کانٹنٹ یا موسچرائزر کانٹنٹ کا کیا مطلب ہے کسی بھی چیز کے اندر پانی کی مغدار کہ کتنا کانٹنٹ کا مطلب ہے مغدار ٹھیک ہے کتنا وہ کانٹنٹ کر رہا ہے اب کیا ہے معاملہ کے وارٹر کانٹنٹ ابھی ہم معلوم کریں گے اینٹوں کا بلوکس کا اور اسٹون کا ہماری کنسٹرکشن میں محسنری کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے بلوک محسنری جو سی سی بلوک ہوتے ہیں کانکریٹ سیمٹ پھر برک محسنری جو ہم ایٹیں کہتے ہیں بھٹی میں پکیوی ایٹیں ہوتی ہیں لال ایٹیں انٹیریئر سے اندھ میں ہے پنجاب میں بکسرت استعمال ہوتی ہیں اور تیسری چیز کیا ہے سی سی بلوک جو ہمارے کراچی میں زیادہ تر آر سی سی کنسٹرکشن کے اندر ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں محسنری میں وہ سی سی بلوک ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ بھی ابھی آپ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہو رہے ہیں تو ہم ان تینوں کا یا کسی ایک کا اس میں ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وارٹر کانٹینٹ کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا پرمیسیبل ہے کتنا خطرناک حد ہے اور کتنی جو ہے نا آپ کی ایک نارمل حد ہے